مہمود آباد نگر پالکہ پرست مہمود آباد نگر پالکہ پرست میں جو سیمہ بستار کا جو بیواز ہے وہ کیا ہے اور جو ہائی کورٹ معاملہ لے کر کے لوگ گئے ہیں وہ کون لوگ ہیں مہمود آباد نگر پالکہ پرست میں جو ہٹنا کرام ہے وہ کافی تیجی سے چرچہ میں ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ نگر پالکہ پرست مہمود آباد کی سیمہ بستار کو لے کر کے طرح طرح کی سنکھائیں بھی شروع ہو گئی ہیں مہمود آباد نگر پالکہ پرست میں مہمود آباد میں بیٹھتے دنوں دس گاموں کو سامل کی جانے کا ایک شاشنہ دیس جاری ہوا تھا جس میں آس پاس اس سے قریب دس گاموں کو نگر پالکہ میں شامل کر ان کو وارڈ بنانے کی یوزنہ تھی اس کو لے کر کے نگر پالکہ پرست دوارہ اور ساتھان اس طرح سے بھی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی نگر پالکہ پرست نے جن گاموں کو شامل کیا جا تھا وہاں پر اپنا بہتی شرطیاپن ہے اس کو کرتے ہوئے ڈیسوسنا بھی جاری کر دی تھی اور اس کی آج کی پرکیہ چل لڑی تھی اسی بیٹھ تیس اگست کو لہاباد اچھ نے آئے لے کی جو لہنوک ہنڈ پیٹ ہے اس میں ایک پی آئیل داخل ہوئی پی آئیل کی جو مکھے یاچکہ کرتا ہے دنائے سنگھ ان کے ساتھ پری پندرہ اور لوگ ہیں انہوں نے پی آئیل داخل کی اور پی آئیل میں ایک بڑی مہم اٹھائی اور نگر پالکہ پریشت سمیت جی بلکل تو یہ مانگ ہے اور ہم جانا چاہیں گے وہ کون کون سے دس گاؤں ہیں جن کا سیمہ بستار کیا گیا تھا نگر پالکہ کی اور سے ان کے نام بھی جرہ بتائیے جی بانکہ جی جو نگر پالکہ پریشت سمیتر میں جن گاؤں کو جھوڑا جانا تھا اس میں سامل تھے سیامداز پور چطورہ بیہر خوابی پور لیل کلا گلہ مو اگلہ پور سکائی پور باچھکی پور مال سرائیں اور اچولی یہ دس گاؤں ایسے تھے جو محمود آباد نگر پالکہ پریشت کے آس پاس اسمیت ہیں تو یہ ہے پورا ماملہ اور محمود آباد نگر پالکہ پریشت کا جو سیمہ بستار ہے اس کو لے کر اب جن ہی تیاج کا دائر ہو چکی ہے جس کو لے کر آج سنوائی بھی ہوئی ہے اور یہ آئیس پتائیہ آج سنوائی ہوئی اگلی تاریخ بھی کوئی مقرر کی گئی ہے جی پنکہ جی میں آپ کو بتا دوں کہ جو نگر پالکہ پریشت کے سیمہ بستار کا ماملہ ہائی پورٹ میں گیا ہے یہ تیس اگست کو پائل ہوا تھا آج یہ کتمبر ہے جس کی سنوائی ہوئی ہے اس میں بینہ سنگھ سمیت پندرہ لوگ تامل ہیں جو حالانکہ جو یاکشتہ کرتا ہیں ان کی کئی مانگے ہیں اس میں مانگ پرمک یہ بھی ہے کہ نگر پالکہ پریشت کا سیمہ بستار جو ہوا ہے ایک تو اس کا جو بھوگرلک ستیاطن گاؤں کا کیا گیا ہے وہ پوری طرح سے گلت ہے اس کے علاوہ جو گاؤں ہے چکی وہاں کرشی یوگی جمین بھی ہے اور سیمہ بستار کے دوران آپتین استارن میں ان سب ہی کرشی یوگی جمینوں کو آکرشی دکھائے گیا ہے اس کے اطریکت یاکشتہ کرتا ہوں کی مانگی یہ بھی ہے کہ جو دور کے گاؤں ہیں ان کو سامل کر لیا گیا ہے نگر پالکہ پریشت میں جبکہ بیچ کے کچھ داؤں چھوڑ دیئے گئے ہیں تو ایک تریقے سے یہ آروپ لگائے گئے ہیں کہ غلط طریقے سے پرشیمن جو ہے وہ کیا گیا ہے اور اس کی ریپورٹ ساتھان استر کو بھی غلط طریقے سے بھیجی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ جو اس میں پرتیواردی جو یاشکہ کرتاؤں نے بنائے ہیں اس میں اطرپردیس ساتھان کے ساتھ ساتھ محمودہ بار نگر پالکہ پرشت کی جو عدیقش ہیں محمودہ بار نگر پالکہ پرشت کے جو عدیشاشی عدیکاری ہیں اس کے علاوہ چیتہ پرجلہ عدیکاری اور منڈلائیو کلخنو اس کے ساتھ ہی ندیشک جو اس تھانی نکائے ہیں ان کو بھی پرتیواردی بنایا گیا ہے بلکل پرتیواردی بنایا گیا ہے تو پورے معاملے میں ایک تو جنہی تیاج کا دائر ہوئی ہے ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو نگر پالکہ کے چیئرمین ہیں ان کے جو پرتنید ہیں امریز گپتہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا وکیل کھڑا کر پرجور بیروت کیا ہے جنہی تیاج کا یہ بلکل یہ صحیح ہے نگر پالکہ پرشت کے سیما وستار کو لے کر کے امریز گپتہ پچھلے قریب دو تین سالوں سے محنت کر رہے تھے تاسان اس طرح پر اتر پردیو سرکار کے جو بڑے منتری ہیں ورکتاری ہیں ان کے چکر گاٹ رہے تھے انیس جولائی کو جب اس پر امریز نے مہر لگائی تو سب سے پہلی جو خوشی تھی امریز گپتہ نے ہی جائر کی وہ اسمیں تورانت مہسنگتہ دیوی کے مندر گئے وہاں انہوں نے ماتھا ٹی کا اس کے علاوہ سمسکوں کے ساتھ جو خوشی کا اجہار ہے وہ چورہوں پہ بہنڈ اور ڈھول نگاڑے کے ساتھ کیا تھا تو امریز گپتہ کا پرشت کے ساتھ پرشت کے ساتھ پرشت کے ساتھ جو تین سالوں سے چل رہا تھا وہ جب پاس ہوا تو ایک ان کے مند میں بھی خوشی کا محول تھا لیکن جب یہ جہیں تیاجکہ گئی تو پہنی نہ کہیں سے ایک ماتھے پر شکن بھی تھی کہ کہیں ہائی کورٹ جو ہے کہ یہ پرکریا ہے یہ پوری جو نیائک پرکریا ہے اس کے دوران جو پرشیمنت کا معاملہ ہے یہ اٹک نہ جائے اس لیے انہوں نے اپنا جو ایک وکیل ہے وکیل ہے وکیل ہے جو بڑے عدی وقتہ ہیں ان کے ماتذہم سے جنہیتی آجکہ کا پرجو اور بیروت کیا وہ خود آسنوائی میں موجود تھے ان کے ساتھ ان کے کئی ساتھی بھی آسنوائی میں موجود تھے انہوں نے اپنے وکیل کے ماتذہم سے اس پوری سنوائی کا جو اس پوری جنہیتی آجکہ کا پرجو اور بیروت کیا ہے بلکل تو یہ محمود آباد نگر پالکہ پرست کا جو سیما بستار کا بیواد ہے اب ہائی کوٹ میں پہنچ چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ نکال چناؤں کو لے کر تیاریاں چل رہی ہیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ نومبر تک اسوچنا بھی آ سکتی ہے سامنے یعنی کہ کارکم گوشت ہو سکتا ہے اس سے پہلے حالانکہ سیما بستار کا جو بیواد ہے یا جو سیما بستار ہے اس کو فائنل کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسری پکریہ میں آرچھن کی پکریہ آئے گی اس کے بعد جو مداتاؤں کی سوچی ہے وہ فائنل ہوگی اس کے بعد ہی جو کارکم ہے چناؤں کے وہ جاری ہوں گے تو فیلال نکال چناؤں کو لے کر تمہنچے صوبے میں سرگرنیاں پڑھی ہوئی ہیں ایسے میں سیتا پور کی محمود آباد نگر پالکہ پرست کا جو سیما بستار ہے وہ ہائی کوٹ میں پہنچ چکا ہے یعنی بیوادوں میں آ گیا ہے اب اس پر سب کی نگاہیں کری ہوئی ہیں پانچ ستمبر کو معاملے میں اگلی سنوائی ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پر ہائی کوٹ کا نرنے کیا آتا ہے اس کے بعد بہت کچھ تائیں ہوگا فیلال آئیس آپ نے بہت ہی ماتپون جانکاری تھی آپ کا بہت بہت شکریہ خبر آپ کی نظر ہماری دیکھتے رہیے آئے انڈیا دیکھتے رہیے آئے انڈیا